کیسے سترہ سال پہلے جیل میں لکھے اس مکڑے کا شنکر جیکسن صاحب نے سپر ڈپر ہیٹ گیت بناڑا رہا گیتکار کی آنکھوں میں بھی آگئے تھے آسو کونسا یہ گیت تھا کیا پورا قصہ تھا آج اس کو جانیں گے بنے رہیے گا ویڈیو کے اند تک میرے ساتھ دوستو چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیگا بیل آئیکن بھی پریس کر لیجیگا تاکہ نوٹیفکیسن صاحب تک پہنچتی رہیں نمسکار مہمہ اسکولی بالیوڈ سنگیت کے سفر سے دوستو یہ قصہ جڑا ہے گیتکار سے یہ گیتکار کوئی عام گیتکار نہیں تھے بہت بڑے یہ گیتکار تھے خیر بڑے گیتکار تو یہ تھے ہی لیکن جب انہوں نے شروعاتی دور میں لکھنا شروع کیا تھا تو یہ کرانتی کاریت سبحاؤ کے گیتکار تھے نیا نیا دیش آزاد ہوا تھا تو یہ جو گیتکار تھے یہ مزدوروں کے بھی حق حقوق کی باتیں کیا کرتے تھے اور اس گیتکار کے دوست ہوا کرتے تھے اس وقت میں جیہاں لیجنڈ ایکٹر بلراز سانی صاحب بلراز سانی صاحب کے سوچ بھی ویسی تھی کرانتی کاریت سوچ تھی بلراز سانی صاحب کی تو یہ مزدوروں کے حق حقوق کی باتیں کیا کرتے تھے اور جو مزدوروں کے پروگرام سوا کرتے تھے تو اس وقت میں جل سیوا کرتے تھے تو اس وقت میں تو یہ ان میں بھی حصہ لیا کرتے تھے تو ممبئی کی یہ بات ہے اس گیتکار کو اور بلراسانی صاحب کو ایک ایسے ہی مزدوروں کے پروگرام میں بلایا گیا تو جب یہ مزدوروں کے پروگرام میں پہنچے یہ گیتکار اور بلراسانی صاحب تو مزدوروں نے اس گیتکار کو کہا کہ آپ کس مزدوروں کے اوپر بھی بنائیے تاکہ کس مزدوروں کا ادھار ہو سکے تو مزدوروں نے سوچا اگر ان کے اوپر یہ گیت کار کچھ لکھیں گے تو مزدوروں کے اوپر دھیان جنتا کا جائے گا لوگوں کا جائے گا کیسے ان کی پرابلم سے تو گیت کار سے ریکویسٹ کی مزدوروں نے کہ ان کے لئے کچھ لکھ دیجئے اس پروگرام میں تو خیر صاحب اس گیت کار نے کچھ لائنیں لکھیں ایک گیت لکھا وہ کچھ اس طریقے کا تھا کہ من میں زہر ڈالر کا بسا کے فرتی ہے بھارت کی اہنسہ اب دیکھیں صاحب جب یہ انہوں نے لکھا اور یہ پپلر ہونے لگا یہ گیت تو کچھ لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ ایسا کیسے لکھ دیا گیت کار نے جی ہاں تو پھر اس گیت کار کو گرفتار کر دیا گیا اس گیت لکھنے کے عروف میں کچھ لوگوں کو شاید اس وقت کی سرکار کو ایسا کچھ پسند نہیں تھا تو جب یہ گیت کار اریشٹ ہو گئے گرفتار ہو گئے تو ان سے کہا گیا کہ آپ معافی مانگ لیجئے لکھت میں معافی دے دیجئے ہم آپ کو چھوڑ دیں گے مگر اس گیت کار نے ایسا نہیں کیا اور اس وقت میں بلرہ سانی بھی اریشٹ ہوئے تھے ان کے ساتھ تو انہوں نے جب منع کر دیا یہ معافی نہیں مانگیں گے انہوں نے جو بات کہی ہے جو بات لکھی ہے وہ بلکہ صحیح ہے تو خیر صاحب پھر ان کو جیل میں ہی رہنے دیا ان کو سجا ہوئی تو جب ان کو سجا ہوئی تو ان گیت کار کی جو وائف تھی اس وقت میں ان کی جو دھرم پتنی تھی وہ پریگنینٹ تھی اور اسی سمعے پر ان کی لڑکی کا جنب بھی ہوا جب وہ جیل میں تھے اب جب لڑکی کا جنب ہوا اور یہ گیت کار جیل میں تو کافی پرابلمز فائنینسل پرابلم آنے ہی شروع ہو گئی اب ایسے وقت میں انٹری ہوتی ہے راج کپور صاحب کی تو راج کپور صاحب کو جب پتا چلا یہ گیت کار بڑے مشکل میں ہے ان کو فائنینسل پرابلمز آ رہی ہیں جیل میں یہ گیت کار ہیں تو راج کپور صاحب ایک پرپوزل لے کے جیل گئے اس گیت کار کے پاس گیت کار کو راج کپور صاحب نے کہا کہ دیکھیں آپ نے میری ایک فلم تھی آگ اس کے لیے گیت لکھے تھے تو مجھے ہی اپنی ایک فلم اور کرنی ہے اس کے لیے بھی کچھ گیت لکھئے تو ایک گیت کے لیے میں آیا ہوں آپ کے پاس ایک سیچویشن لے کر کے اس سیچویشن پر گیت لکھ دیجئے راج کپور کو گیت کار نے کہا بتائیے کیسے سیچویشن ہے آپ کی تو راج کپور صاحب نے بتایا اس گیت کار کو کس ایسی سیچویشن ہے کہ ایشور نے دنیا کیسے بنائی ہے کیا یہ دنیا ہے کیسی یہ دنیا ہے یہ دنیا ہے کیسی کیوں یہ دنیا ایشور نے بنائی ہے کچھ ایسا راج کپور صاحب نے اس گیت کار کو ایسی سیچویشن پر آپ کو گیت لکھنا ہے جیہاں اس گیتکار نے اس جیل کے اندر ایسی سیچویشن کے اوپر ایک گیت لکھا ایک مکڑا لکھ ڈالا اور یہ مکڑا تھا دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی کاہک کو دنیا بنائی اور یہ مکڑا لکھ کر کے انہوں نے رازکپور صاحب کو دے دیا جیہاں یہ گیتکار کون تھے یہ گیتکار تھے مضرور سلطان پوری صاحب اب بہت لوگ میرے کمنٹ باکس میں آکے نہ جانے کیا کیا لکھیں گے مگر صبر کی دیئے ایک قصہ پورا سنیے آپ جیسا سوچ رہے ہیں یہ آدھا ادھورہ سچ ہے پورا سچ کچھ اور ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا بنے رہی گا ویڈیو کے اند تک میرے ساتھ یہاں دوستو یہ مکڑا مضرور سلطان پوری صاحب نے رازکپور صاحب کو دے دیا اور اس کے بدلے میں پھر رازکپور صاحب نے جو پیمنٹ کی مضرور سلطان پوری صاحب کو وہ اس وقت کی بہت بڑی پیمنٹ تھی 1949 کی یہ بات ہے ایک ہزار روپے رازکپور صاحب نے مضرور سلطان پوری صاحب کی فیملی کو دیئے اس سے ان کا گزر و سر اچھے سے ہونے لگاتا خیر صاحب دو سال بعد جب مضرور سلطان پوری صاحب جیل سے چھوٹے اور ان کو پتا چلا رازکپور صاحب نے تو کوئی فلم پلین ہی نہیں کی تھی رازکپور صاحب تو صرف ان کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے رازکپور صاحب یہ بھی جانتے تھے کہ اگر وہ مضرور سلطان پوری صاحب کو ایسے ہی پیسے دیں گے تو وہ لیں گے نہیں بڑے غیرت والے تھے مضرور سلطان پوری صاحب ان کی غیرت کو ٹھیس پہنچتی تو رازکپور صاحب کام لے کر کے گئے مضرور سلطان پوری صاحب کے ساتھ انہوں نے گیت کا مکڑا بھی لکھا ڈالا اور اس کے بدلے ایک ہزار روپے بھی مضرور سلطان پوری صاحب کو دے دیئے اب جب مزر سلطان پوری صاحب کو ان سب باتوں کا پتا چلا تم کی آنکھوں میں آنسو آگئے جیل کے باہر آنے کے بعد کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے تو خیر صاحب مزر سلطان پوری صاحب کافی ایموشنل ہو گئے تھے اب بات کرتے ہیں اس گیت کی دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی کہہ کو دنیا بنائی جیہاں اب آپ لوگوں کے من میں کافی سوال ہوں گے وہ میں کلیر کر دوں اب جب تیسری قسم مووی بنا رہے تھے شیلندر صاحب تو راج کپور صاحب کے پاس یہ گیت تھا یہ مکڑا تھا راج کپور صاحب نے شیلندر کو یہ مکڑا دیا کہ اس کو فلم میں استعمال کرو شیلندر کے دوستے حسرت جائپوری تو شیلندر صاحب نے حسرت جائپوری صاحب کو یہ مکڑا دیا اور حسرت جائپوری صاحب سے کہا کہ اس پر گیت لکھو یہ مکڑا تھا مزر سلطان پوری صاحب کا مگر اس کے انترے کمپلیٹ کیے حسرت جائے پوری صاحب نے پھر اس گیت کو شنکر جائے کسن صاحب نے کمپوز کیا مکیش جی نے گایا اور شنکر جائے کسن صاحب نے جیسا کمپوز کیا ہسٹری رچی اس گیت نے مکیش جی نے جب گایا تو بھی کمال ہو گیا اس گیت کا مکڑا مزرو سلطان پوری صاحب نے ضرور لکھا مگر اس کے انترے تیار کیے تھے حسرت جائے پوری صاحب نے اور جہاں بھی اس کو کریڈٹ دیا گیا اس گیت کا چاہے ریکارڈز پہ چاہے اور جگہ وہ آج تک کریڈٹ دیا گیا حسرت جیپوری صاحب کو یہاں دوستو اب یہ قصہ آیا کہاں سے ویسے تو مذہر سلطان پوری صاحب نے اپنے ایک انٹریوی میں اس قصے کو بتایا تھا کہ کیسے انہوں نے یہ مکڑا لکھا مگر اس قصے پر میں نے پہلے بھی ویڈیو بنایا تھا کئی لوگوں نے آفتی درس کی تھی ارے اس کے گیت کار تو حسرت جیپوری صاحب ہے آپ کو کس نہیں پتا اسی میرے ویڈیو کے کمنٹ باکس میں حسرت جیپوری صاحب کے جو بیٹے ہیں اختر جیپوری صاحب اس نے کمنٹ کیا تھا کہ یہ قصہ بالکل سچ ہے اور انہوں نے بتایا تھا کہ کیسے اسی کمنٹ باکس میں چاہے تو جا کے پڑھ سکتے ہیں ویسے میں کمنٹ کا سکرین سوٹ لگا دوں گا انہوں نے بتایا تھا کیسے شیلندر صاحب نے یہ مکڑا حسرت جیپوری صاحب کو دیا تھا اور حسرت جیپوری صاحب نے پھر اس کے انترے تیار کیے اور ہر جگہ جو کریڈٹ دیا گیا گیت کار کا وہ حسرت جیپوری صاحب کو ہی دیا گیا اور مظرور سلطان پوری صاحب والا قصہ بالکل سہیے تو یہ تھی اس گیت کی پوری کہانی کیسے جیل میں مظرور سلطان پوری صاحب نے اس کا مکڑا لکا راز کپور صاحب نے اس کے بدلے ان کو ایک ہزار روپے دیے اور پھر اس مکڑے کے انترے بعد میں حسرت جیپوری صاحب نے کمپلیٹ کیے تو یہ قصہ بالکل سچ ہے ایسے بھی نایاب قصے میں دوستوں ایسے قصے میں آپ کے لئے لے کر کے آتا رہوں گا محشک علی کو دیجئے گا اجازت گھڑ بھائے گھڑ لک ایڈ ڈک کیئر